پل دو پل کا شاعر ہوں پل دو پل میری کہانی ہے پل دو پل میری ہستی ہے پل دو پل میری جوانی ہے میں پل دو پل کا شاعر ہوں مجھ سے پہلے کتنے شاعر آئے اور آ کر چلے گئے کچھ ناہیں بھر کر روٹ گئے کچھ نظمیں گا کر چلے گئے وہ بھی اس پل کا حصہ تے میں بھی اس پل کا حصہ ہوں کل تم سے جدہ ہو جاؤں گا دو آر تمہارا حصہ ہوں میں پل دو پل کا شاعر ہوں جب بھی آپ یہ کلاس دیکھ رہے ہو سبی کو بیسی ویسے 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 ہی ویسے ویبنی کیا حال چالیں بڑی ایک دم مجھ بھار وضی آہ family وضی آہ بچیا کہنا بجا موجھ جتے ہیں ڈب کوئی حال چال آپ کا ایک دم وضی آج ڈب کوئی ٹائم سے بچے میں کوئی بار بار انکم ٹیکس کی امیندمنٹ بھی کہہ رہے تھے جسٹ کے امیندمنٹ تو کریں تیمکم ٹیکس میں کیا کوئی امنمنٹ آئی نہیں ہے تو میں نے کہا بھی تھا کہ جو آپ کے لاسٹ ایکزام گئے تھے چاہے وہ میں میں تھے چاہے وہ جون میں تھے فائننس ایک ٹونٹی ون تب بھی اپلی کے بل تھا فائننس ایک ٹونٹی ون اب بھی اپلی کے بل ہے بٹ ہاں جو چھ مہینے کے بیٹ میں جو سرکولر یا نوٹی فیگیشن ہے اس میں کوئی میجر چینجیس نہیں ہے اگر آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کا سیجس ملو ملو سپلیمنٹ اگر دیکھو گے اس میں کافی سارے چینجز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بٹ وہ already پہلے وہ چینجز ہم کر چکے ہیں کلاس میں بچوں کو دیکھ کے گھبرا رہے تو وہ already اگر آپ نے وہ می یا جون ٹونٹی ٹونٹی ٹوالی امنمنٹ دیکھیں ہوں گی اس میں ہم نے ساری کوریڈ اس کی کیوئی ہے تو جو موسٹ ایمپورٹن امنمنٹ ہے اس کو آج میں کمپلیٹ کروانے جا رہا تو انکم ٹیکس میں ایسی امنمنٹ جو ہمارے اگزام کے اندر بن سکتی ہیں کنفرم ہمارے اگزام میں کوشن بن سکتا ہے وہ آج ہم ڈسکس کر لیں گے باقی چھوٹی موٹی جو امنمنٹ ہوں گی جب میں انکم ٹیکس کی ریویزن کلاس لوں گا اس میں پھر کمپلیٹ کروا دوں گا ٹھیک ہے میجر امنمنٹ جو ہوں گی جو بڑی بڑی امنمنٹ ہوں گی جو اگزام میں کنفرم سکتی ہیں آج ہم کمپلیٹ کر لیں گے اور زیادہ نہیں ہیں آپ ایک دو تین چار امنمنٹ ٹوٹل ہیں آپ یہ الگا لو آدے گھنٹے کی کلاس ہوگی چالیس منٹ کی ہوگی پچاس منٹ کی ہوگی وہ نہیں مجھے پتہ جتنی بھی کلاس چلے گی بٹا یہ ہے جو موشٹ ایمپورٹن انمنمنٹ انکم ٹیکس میں ہیں جو نومبر اور دسمبر میں اپلی کے بل ہیں وہ ساری میں آج کمپلیٹ کروا دوں گا ٹھیک ہے اب تو ٹینشن ختم ہے انکم ٹیکس اگر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو एक बार चेक करना ये वले notes मेरे ख्याल से आपके पास होंगे ये वले notes आपके पास होंगे तुक है रहिए ये notes आपके पास होंगे न अब इसमें सबसे पहले chapter में amendment जो है मलग जो major amendment आये है वो amendment आये return of income के chapter में सर PGP के अंदर कोई change नहीं है capital gain میں کوئی change نہیں ہے ملو house property میں کوئی change نہیں ہے salary میں کوئی change نہیں ہے جو بھی changes آپ کے finance act 21 میں تھے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں وہ already ہم نے پہلے کر لیے تھے تو دیانکنا اس amendment class سے پہلے یہ سوچ لینا جی آپ نے جو amendment may 22 یا آپ کے جون 22 میں جب آپ کے exam ہوئے تھے وہاں تک کی آپ نے amendment ساری complete کر لیے ہیں پھر amendment class یہ والی دیکھنی ہے اگر وہ ہی آپ نے complete نہیں کی تو پہلے وہ amendment class دیکھنی ہوگی اس کے بعد پھر یہ والی دیکھنی ہوگی تو یہ ماں سوچنے سے کئی بچوں نے پچھلے exam ہی نہیں دیے تھے تو سار ہمارے exam amendment کونسی ہے تو ایک تو وہ والی بھی ہے اور ایک اے والی بھی ہے اور جنہوں نے بھی may 22 یا june 22 کے لیے پڑا ہوئے ان کو بس یہ والی amendment class دیکھنی ہے اس کے علاوہ کوئی amendment class نہیں دیکھنی ڈنر یہ اب clear ہوگیا نا بکا بکا باقی جو بھی doubts ہوں گے وہ comment box میں ڈال دیں اس کو میں reply کر دوں گا چلو رہی ادھر دیکھو دیانسے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں جی اب ایک پار یہاں پہ آ جاؤ اب سب سے پہلا topic جو amendment والا discuss کرنے جا رہے ہیں topic number one ہے return of income کا اب بلکل simple simple amendment آئی ہیں بڑھ 3 amendment chapter کے اندر ہیں جو مجھے پوری پوری امید ہے کہ اس بار کے exam کے اندر بن سکتی ہیں کیونکہ amendment 3 important ہے exam میں confirm question بنے گا اب amendment آئی کے ہیں وہ میں تھوڑا ساپ کو بتا دوں جی یاد کرو آپ نے return کے chapter میں نا ایک section کیا تھا section number 139 1 یاد آر آپ کو 139 1 بھائی 139 1 کس کا تھا یاد کرو کوشش تو کرو کوشش کیا کرو یاد کرنے کی 139 1 میں کیا تھا یاد کرو 139 1 میں تھا کون کون return file کرے گا کب return file کرے گا وہ ساری باتیں 139 1 کے اندر تھی آپ کو میں تھوڑا یاد کروا دوں نہیں company والے case میں ہمیشہ return file کرتے ہیں firm والے case میں ہمیشہ file کرتے ہیں individual hf جب ان کی total income deduction اور section 54 کے capital gain والی exemption ہوتی ہیں ان کو minus کرنے سے پہلے اگر exemption limit سے زیادہ ہوں گی تو return file کرنا ضروری ہے یہ بات آپ کو یاد آرہی ہوگی نا company firm والے case میں تو ہمیشہ file کرنی ہوتی ہے individual hf والے case میں فائل کرنی ہے اگر total income exemption limit سے زیادہ ہوتی ہے تو بچہ کہہ رہے سر اس میں کوئی change آ گیا کیا answer is no اس میں کوئی change نہیں ہے جو آپ نے پہلے پڑھا same لو آج بھی اس میں کوئی بھی change نہیں ہے پھر دوسرا آپ نے return کے chapter میں یہ پڑھا ہوگا جب میں نے class میں آپ کو بتایا تھا کہ 3 case ایسے ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ہمیشہ return file کرنی کمپل سری ہے وہ 3 case کون کون سے اگر آپ کو دھیانہ رہو سب سے پہلا case میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے foreign travel پہ خرچہ کیا اور وہ خرچہ اگر 2 لاکھ سے اوپر آپ نے کیا تو return file کرنا ضروری ہے چاہے income کتنی بھی ہو ملہے ان 3 case کے اندر میں نے class میں بھی کہا تھا کہ income کتنی بھی ہو ہمیشہ return file کرنی ضروری ہے ان 3 case میں سب سے پہلا case آپ نے کیا کہا تھا foreign travel والا خرچہ اگر 2 لاکھ سے اوپر ہوگا return file کرنی ضروری ہے دوسرا case میں میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا current account ہے آپ کا ایک current account ہے دو current account ہے total ملا کہ اگر اپنے current account میں پیسہ deposit کیا ایک کروڑ سے زیادہ تو return file کرنا ضروری ہے میں یہ نہیں کہا رہا income ایک کروڑ سے اوپر میں دوبارہ کہا رہا ہوں اگر اپنے current account میں پیسہ deposit کیا اگر ایک کروڑ سے اوپر تو آپ کو return file کرنا کمپل ضروری ہے پھر تیسرا میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا electricity کا bill اگر آپ کا بجلی کا خرچہ اگر ایک لاکھ سے اوپر ہوگا تو return file کرنا ضروری ہے تو بچہ کہتا ہے ہاں 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 سر یاد آگئے یہ 3 case آپ نے کہا تھا ان میں ہمیشہ return file کرنی ہوتی ہے تو اس میں change آیا answer is yes اب جو 3 case آپ نے پہلے پڑے تھے اس میں 4 case اب نئے add ہو چکے ہیں جو 3 case آپ نے پہلے پڑے تھے اس میں 4 case اب نئے add ہو چکے ہیں 3 اور 4 total ملا کے 7 case ایسے ہو چکے ہیں جہاں return file کرنا compulsory 3 case جو آپ نے پہلے پڑے وہ پہلے بھی تھے آج بھی اس میں کوئی بھی change نہیں اس کے additional میں 4 case government new red کر دیئے کہ ان 4 case میں return file کرنا compulsory ہے چاہے income آپ کی کتنی ہی کیوں نہ ہو اور آپ سمجھ سکتے ہو یہ government کیوں case لے کھئی ہوگی آپ کو میں کلاس میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ government جو return filing کے لئے بہت ٹھیک ہے government چاہتی ہے کہ بھائی ساب چاہے تم tax پہ کرو income پہ کرو وہ matter نہیں کرتا income تمہاری کتنی ہی کیوں نہ میں cover ہو رہے اور اگر اس کی total income exemption limit تک ہے تو بھی return file کنی بس یہ بات دھیان دو چھے ٹھیک بچے نام انکیت اب انکیت کہتا سر میرے فادر بزنس مین ہے تو میرے فادر بزنس مین بزنس کی کافی اچھے turnover ہوتی ہے بھر جب income calculate کرتے ہیں تو انکی income اگر 60 لاک سے زیادہ ہو جاتی ہے تو return file کنی ہے چاہے income کتنی ہی کیوں نہ سر مطلب اگر میرے فادر کی turn 70 لاک روپے ہے اور ماللو ہم خرچے دکھا کے جو total income ہے اگر 2 لاک روپے دکھا دیں تو income تو return file کنی answer is yes ماللہ اگر اگر کسی business man کے turnover پورے سال میں ماللہ previous year میں 60 لاک سے اوپر ہو جائے تو return file کرنا پہلا case یہ insert کی ہے پھر بچہ یہ بات کہتے ہیں سر جیسے میرے فادر تو professional ہے جیسے میرے فادر ماللو CA ہے practice میں یا میرے فادر CM practice میں یا میرے فادر CS پورے سال میں اگر 10 لاک سے زیادہ ہوگی تو return file کرنا جروری ہے تو اب سمجھ سکتے ہو کہاں business man والے case میں 60 لاک کی limit ہے میں دوبارہ کہہ رہا سر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ کے exam confirm question بنے گا تو جن جن بچوں نے amendment کافی time سے کہہ تھے نی income tax میں amendment کون سی ہے یہ most important ہے جی ایسی amendment ہے جو exam 200% بننے کے chance ہے اور سب جانتے ہو جہاں پہ limits ہوتی ہیں examiner ہمیشہ پوچھنے کی こ� Roberts یا اسے زیادہ اسے Standard Гос کرنا کمپلسری ہے چاہے اس کے انکم کتنی ہی کیوں نہ ہو بس یہ بات دھیان دو تیسرا کیس یہ نکل کیا رہا ہے چوتھا کیس نکل کیا رہا ہے این ایدر پرسن این ایدر پرسن مطلب جو سینئر سیڈیجن نہیں ہے جو سینئر سیڈیجن نہیں ہے مالا فور اگزامپل اگر میں اپنی بات کرتا ہوں جی اگر میں سینئر سیڈیجن نہیں ہوں تو میرے کیس میں کیا ہوگا اگر میرا ٹی ڈی ایس ٹی ڈی ایس کٹا ہے پچیس ہزار یا اس سے زیادہ relevant previous year میں تو مجھے return file کرنا ضروری ہے آپ سمجھ سکتے ہو بھائی ساب گورنمنٹ کہہ رہی ہے ادھر ہوئے ہوئے ادھر گردن پگڑا اپنی ادھر 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 ہاتھ ہوگی یار تو return file ہی نہیں کرتے تم لوگ یار میری income total income exemption limit سے کم ہے میں return file نہیں کر سکتا نا 139 1 میں لکھا ہے total income اگر exemption limit سے اوپر ہوگی تو return file کرنی ہے گورنمنٹ کری ایسی کی تیسی اگر تو بزنسمن ہے turnover 60 لاکھ سے اوپر ہے return file کر اگر تو profession ہے grocery 10 لاکھ سے اوپر ہے return file کر اگر تو senior citizen ہے انڈیا کا resident ہے تو اگر تی ڈی ایس ٹیس پورے سال میں 50,000 یا اس سے اوپر کٹا return file کر اگر تی ڈی ایس ٹیس پورے سال میں 50,000 یا اس سے اوپر کٹا return file ڈی ایس ٹیس پورے سال میں 50,000,000 یا اس سے زیادہ اپنے پیسہ ڈی پوزٹ کروایا جتنے بھی آپ کے کھاتے ہیں سب کو ملا کے اچھا نہیں مطلب سر میرے جیسے میرے تین بینک میں کھاتے ہیں میرا PNB کے اندر بھی کھاتا ہے میرا HDFC میں بھی کھاتا ہے میرا دینا بینک میں بھی کھاتا ہے تو ملوک تینوں کو ملا کے 50 لاکھ کی limit check کریں گے answer is یہ اوہ تریقہ سر میں تو یہ سوچ رہا تھا دس کھاتے کھلوا لوں گا اور دس کھاتوں میں الگ لگ پیسے جمعہ کروا دوں گا تو بج جاؤں گا return file کرنے سے اچھا نہیں سچی government کہہ رہی سچی نہیں مچھی کر دیں گے آپ کو اگر آپ کے more than one saving account ہے سب کو ملا کے اگر تمہارا deposit 50 لاکھ سے اوپر ہو جاتا ہے you have to file income tax return without any exemption limit بس یہ بات دھیان دو تو بھائیس اب total ملا کے چار case ہو گئے یہ چار case یہ تین case پہلے سات case ایک بار ساتوں case one by one revise کروانا جی اب یہ سات case پہلے میں کو بتاؤ یہ سات case آپ کون سے revise کروارے ہو سر یہ سات case وہ revise کروارے ہیں جن میں return file کرنا compulsory ہوتا ہے اس میں کچھ چیک نہیں کرنا اگر ہم ان میں cover ہو جاتے ہیں تو return file کرنا ضروری ہو جاتا ہے سب سے پہلا case آپ نے ہمیں بتایا سب سے پہلا case آپ نے ہمیں بتایا کہ اگر میں foreign travel پہ خرچہ کرتا ہوں 2 لاکھ سے اوپر مجھے return file کرنا compulsory ہے اگر میرا بجلی کا خرچہ electricity اگر ایک لاکھ سے اوپر ہے اگر میں current account میں پیسہ deposit کر رہا ہوں ایک کروڑ سے اوپر تو مجھے return file کرنا compulsory ہے پھر چار case بھی نئے آئے ہیں اگر میں بزنسمن ہوں میری turnover 60 لاکھ سے اوپر ہے اگر میں professional ہوں میری gross receipt 10 لاکھ سے اوپر ہے return file کرنا compulsory ہے اگر میں senior citizen ہوں resident ہوں میرا TDS TCS 50,000 یا اس سے اوپر ہے relevant previous year تو مجھے return file کرنا compulsory ہے اگر میں senior citizen نہیں ہوں other than senior citizen ہوں تو میرے case میں 25,000 روپے کی limit ہے اس کے بعد مجھے return file کرنا compulsory ہے اور اگر میرا saving میں کھاتا ہے یا more than one account سب کو ملا کے اگر میں پیسہ پورے سال میں deposit کیا 50 لاکھ یا اس سے زیادہ سات کیسے لکھیں کون سا پڑھیں گے کیا ارے سر چھوٹی بچی ہو کیا کیسے بچوں والی باتیں کر رہے ہو ٹھیک ہے تین case آپ کے پہلے والے ہیں تین case تو یہ والے ہیں چار case آپ کے یہ والے نئے جوڑے ہیں total ملا کے ساتھ case اب ایسے ہو چکے ہیں جہاں پہ return file کرنا compulsory ہے بس یہ بات دھیان دو اچھا بس یہاں پہ اب ایک دھیان دینے والی بات یہ ہے یہاں پہ اگر چیک کروگے business man کی بات کروں گا تو turnover جو ہے وہ 60 لاکھ سے زیادہ ہونی چاہیے یہ more than sign ہے hello uncle turnover 60 لاکھ سے زیادہ ہونی چاہیے یہ more than profession والے case میں 10 لاکھ سے زیادہ ہونی چاہیے یہ more than sign ہے ٹھیک ہے رہی اور اگر میں بات کروں گا TDS TCS والے case میں یہاں 50,000 or more ہے 25,000 or more ہے اور یہاں پہ saving والے case میں 50 لاکھ یا اس سے زیادہ ہے تو ان تینوں case میں اور more کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں more than کی باتیں ہو رہی ہیں بس یہ بات دھیان دو ٹھیک ہے اگر یہاں میرا TDS exact 50,000 بھی ہوگا تو return file کرنی ہے اگر normal case میں 25,000 بھی ہوگا تو return file کرنی ہے اگر میں saving میں exact 50,000,000 ہے تو بھی return file کرنی ہے exact 60,000,000 تو مجھے return file نہیں کرنی اگر میں profession والا ہوں exact 10,000,000 تو مجھے return file کرنی وہاں اس سے اوپر کی بات ہو رہی ہے اور تینوں case میں اور more کی بات ہو رہی ہے بس یہ بات دھیان دو یہ آپ نے سر صحیح بتا دیا یہ چھوٹی سی بات ہے نا ignore ڈھاتی ہیں ہمیں لگ رہا ہے آپ نے چھوٹی سی بات بتائیے بڑھ یہ بہت بڑی بات ہے سر کیونکہ یہی exam میں گلتی ہوتی ہے کچھ بار وہ questionیں ایسا بناتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں رہتا تو اب یاد ہو گیا ہمیں business professional والے case میں more than کی بات ہو رہی ہے اور جو باقی case اس میں اور more کی بات ہو رہی ہے ایک کروڑ سے اوپر ہو current account کے اندر پیسہ ایک کروڑ سے اوپر deposit کرائی ہو electricity پہ خرچہ ایک لاکھ سے اوپر ہو ملت تین case یہ more والے ہیں دو case یہ پانچ case more than والے ہیں اور باقی جو آپ کے دو case ہوں گے وہ اور more والے ہیں بس یہ بات دھیان دینا done ہے تو finally amendment number one ہماری complete ہو چکی ہے کہ کہاں کہاں return فائل کرنا کمپل سری ہے amendment one ہماری پیک ہوگی اب اگر میں amendment command number two پہ آتا ہوں جی بلکل basic amendment چھوٹی سی amendment اب یاد کرو آپ کو میری class میں بتایا تھا کہ آج کلنا government جو ہے وہ ادھار کو پین سے link کرا رہی ہے آپ اس میں بتا نا بھئی مان لو ادھر سے ادھار کڑ آئے گا ادھر سے پین کڑ آئے گا تو government کہیں ان دونوں کو آن ملو سجنا ان دونوں کا ملاپ کروا دو ان دونوں کو ملوا دو اب بچہ کہہ رہا ہے سر ایک ڈیٹ بھی تو تھی آپ نے کہا تھا کہ ایک ڈیٹ تک ملوا دے نا نہیں تو پھر باد میں جو رہو کیتو ہیں ان کی نقشتر جو ہیں ان کی دشا پلٹ جائے گی تو وہ ڈیٹ ڈیٹ آپ نے کونسی بتائی تھی ڈیٹ میں نے کہا تھا 31 مارچ 2022 آپ کی last ڈیٹ ہے 31 مارچ آپ کی 2022 last ڈیٹ تھی 31 مارچ 2022 آپ اپنے ادھار کارڈ پین کارڈ سے link کرو گے ادھار کی linking کروانی ہے یہ بات لو میں لکھے تھی 31 مارچ 22 تک پھر لو میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر 31 مارچ 22 کو آپ نے linking نہیں کرائی تو پھر 1000 تک کی fees آپ کے ہاتھ اپلیکیبل ہو جائے گی that is section 234H سر یہ تو پہلے بھی تھا اس میں کیا کوئی change آیا answer اس میں کوئی بھی change نہیں یہ پہلے بھی تھا 31 مارچ 22 تک ہمیں ادھار intimate کرنے نہیں کریں گے 1000 تک کی fees لگے گی یہ concept پہلے بھی تھا اب اس میں change کیا آیا ہے change آیا ہے 2 سب سے پہلا change یہ نکل کے آیا ہے اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 31 مارچ آپ کی date تھی تو اگر آپ نے 31 مارچ 22 تک ادھار linking نہیں کرائی تو میں نے بولا 1000 تک کی fees ہے 1000 تک کی fees 1,000 ہی fees ہے یہ نہیں کہہ رہا 1000 تک کی ہے تو اب گورنمنٹ نے کہا اگر کوئی person 1 April 22 سے 30 June 2022 2022 کے بیچ میں ادھار link کروا دیتا ہے یہ date بہت کام کیا جی آپ کو میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ amendment important ہے کیونکہ جتنی amendment ہے سب میں limit ہے سب میں date ہے آپ کے exam میں نہ دیکھنے کو ملے پھر آپ مجھے بول دینا کہ سر نے جھوٹ کہا تھا کیونکہ جہاں date اور limit کی بات ہوگی آپ سب جانتے ہو institute کا کتنا گہرا ناتا ان چیدوں سے اور جو amendment ہے وہ تو پھر بھائی صاحب کمالی کر دیتی ہیں تو سب سے پہلی بات 31 مارچ تک ادھار link کروا دوگے کوئی ڈککت نہیں ہے 31 مارچ کے بعد 1000 تک کی fees ہے 1000 میں کتنی fees لگے گی تو گورنمنٹ نے کہا اگر تم ادھار link کروا دوگے 1st April 22 سے 30 June 2022 کے بیچ میں تو پھر تو 500 ربے کی fees دینی پڑے گی اور اگر 1 July 22 کے بعد اگر تم نے ادھار link کروایا ہوگا پھر تمہیں 1000 کی fees دینی پڑے گی amendment number 1 تو یہ ہے ویسے 1000 کی fees 1000 میں کتنی تو گورنمنٹ نے بولا 1 April 2022 سے 30 June 2022 کے بیچ میں اگر ادھار link کروا دیا تو fees آپ کی ہوگی 500 ربے کی اس کے بعد اگر ادھار link کراؤگے تو fees آپ کی ہوگی 1000 کی یہ point یہاں پہ نکل کے آ رہا ہے ایک بار آپ کو دکھا دیتا ہوں 31 مارد تک آپ کو link کروانا تھا تو گورنمنٹ نے بولا 500 ربے late fees اگر آپ 3 مہینے کے اندر ادھار link کروا دوگے 30 June تک 500 ربے کی fees ہے اس کے بعد جو ہوگا پھر وہ 1000 ربے کی fees applicable ہو جائے گی یہ fees آپ کو دھیان رکھنی ہے تو میں نے کیا بولا linking کب تک کروانی تھی 31 March 22 تک آج ہماری تاریخ کیا چل رہی ہے آج ہمارا سپتمبر کا مہینہ چل رہا ہے آج ہمارا سپتمبر کا مہینہ چل رہا ہے تو مارچ کی بات کرو مارچ مطلب مارچ تک linking کروانی تھی 1 April سے لے کے 30 June تک 500 ربے کی fees ہے اس کے بعد جو لوگ linking کروا رہے ہیں ان کو 1000 ربے کی fees applicable ہے بس یہ بات دھیان دو اچھا ایک بات میں اور بتا دوں یاد کرنا return کا chapter hello بھائیا ادھر دیکھلو یار میتر یہ بچوں والی باتیں مت کرو اب سنا دھیان سے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو میں نے class میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ ادھار سے linking نہیں کرواتے تو pen card جو ہے آپ کا in operative pen card جو ہے pen card وہ کام کرنا بند کر دے گا اب بچہ یہ بات کہتا ہے سر ادھار سے linking تو میرا pen card in operative ہو جائے گا تو pen card کام کرنا بند کر دے گا تو اس سے ہوگا بھائی اگر میرا pen card in operative ہو گیا تو اس سے کیا کیا consequence ہوں گے یاد کرو ایک rule number one one four triple a applicable ہو جاتا ہے اور one one four triple a میں لکھا تھا کہ اگر آپ نے pen card اور ادھار card آپس میں link نہیں کر آیا سب سے پہلی problem the person would not فائل return آپ اپنی return فائل نہیں کر پاؤ گے سب سے پہلا class یہ پڑ گیا جب pen card in operative ہو گیا تو میں return فائل نہیں کر پاؤ گا پہلا class دوسری problem کیا آ رہی ہے return آپ کی process ہی نہیں ہوگی return آپ نے file کر دی آپ کی return process نہیں ہوگی کیوں آپ کا pen جو ہے وہ in operative ہو گیا تیسرا government کہہ رہی ہے refund نہیں آئے گا اگر میرا refund بنتا ہے میرا pen ہوگا in operative میں کو refund ہی نہیں ملے گا سمجھ پا رہے ہو ادھار کی linking نا کرنے سے کتنی نقصان ہے سب سے پہلا میں return file نہیں کر پاؤ گا گھر میں میرے notice آ جائیں گے دوسرا return file process نہیں ہو پائے گی تیسرا میں refund نہیں لے پاؤ گا چوتھا government کہہ رہی ہے pending proceeding as in case of defective return اگر آپ کی return defective ہے defective defective return ہی رہ جائے گی پھر وہ return آپ کی invalid ہو جائے گی پھر دوبارہ سے file کرنے پڑے گی کتنے لمبے کلیش پڑ جائیں گے اور پھر tax will be required to be dictated at higher rate پھر آپ کا TDS جو کٹے گا وہ higher rate سے کٹے گا یاد کرو TDS میں آپ نے کیا ہوگا کہ اگر ہم pen card جمع نہیں کراتے تو TDS higher rate سے کٹتے ہیں اب جب pen inoperative ہو گیا تو کیا assume کریں گے آپ نے pen card دیا ہی نہیں تو جو بھی TDS کٹے گا وہ higher rate سے کٹے گا بس یہ بعد دھیان دو تو بھائی صاحب کتنے بڑے کلیش ہیں بھائی صاحب ملہ گورنمنٹ نے کہا بھائی صاحب سنا کرکس کیا نکل گیا گورنمنٹ نے کہا 31 march 2022 तک तुम अधार की linking करवा अगर अधार की linking करवा inoperative तो inoperative होने से यह सारे कलेश हो गए कौन से कलेश हो गए मैं return file नहीं कर पाऊंगा return मेरी process नहीं होगी मैं refund claim नहीं कर पाऊंगा मैं defective return सही नहीं कर पाऊंगा TDS मेरा कटेगा higher rates से भाईसा मैं तो फस गया इसके अंदर जी लोगों ने बोला इतनी सा बात्तलोप कर लो पर थोड़ा सहमे और टाइम देदो हमारा पैन इन उपॕच्जा एकदम मत करो मत करो 31 मांच आपने टाइम दिया اس کے بعد فیس لگا دو بڑھ تھوڑا سا میوہر ٹائم دے دو پین ان اوپریٹیو جو ہے وہ ایک اپریل بائی سے مت کرو تھوڑا تو ٹائم دو نا آپ تو ایک دم فیس بھی لگا رہے ہو ایک دم پین بھی ان اوپریٹیو کر رہے ہو گورمن نے کہا جا سمرن جا جی لے اپنی جندگی جا سمرن جا جی لے اپنی جندگی اب گورمن نے کہا دیکھ بھائی ایک اپریل بائی سے فیس تو لگے گی لگے گی فیس تو لگنا سٹارٹ ہوئی جائے گی ہم تجھے ایک سال کا ٹائم دے رہے ہیں مطلب جو تیرا پین ان اوپریٹیو ہوگا نا وہ ایک اپریل دو ہجار تئیس سے ہوگا بس یہ بات دھیان دو مطلب آج اگر سپتمبر چل رہا ہے ابھی بھی تمہرے پاس موکہ ہے اگر تمہرے پپا نے یا تمہرے ممی نے یا تمہرے ددو نے یا ددی نے اگر ابھی دک پین کٹ جمع نہ کراؤ اگر ابھی دک پین کٹ ادھار کو لنک نہ کرو نا تو انہیں جا کے بول دینا کہ پپا ادھار سے لنک کروا لیو پپا ادھار سے لنک کروا لیو نہیں تو پھر فیس تو لگی گی لگی گی ہو اور آگے جا کے پین ہمارا ان اوپریٹیو ہو جائے اور فرس اپریل 23 کے بعد پھر مت کہی کہ گورنمنٹ نے کیے کر دیو تو پاپا کو بول دینا کہ پاپا ابھی بھی ٹائم ہے فیس تو دینی پڑے گی بٹ پین ابھی ہمارا اوپریٹیو ہے ایک اپریل 23 کے بعد پین بھی ہمارا ان اوپریٹیو ہو جائے گا تو آپ کے اقزامے بس یہ کوششن بن سکتا ہے کہ بھائی صاحب فیس اپریل کب سے ہوگی فرس اپریل 22 سے 22 سے 30 جون تک 500 بے گی اس کے بعد 1000 پے کی اور جو پین ان اوپریٹیو ہوگا وہ ان اوپریٹیو ہوگا اب ایس پر امنمنٹ فرس اپریل 23 سے بس یہ بات دھیان دو تو دیکھو یہاں پہ یہ لکھا ہے ایک اپریل 2023 سے اس کے بعد سے جو ہے پین ان اوپریٹیو ہو جائے گا یہاں تک فیس اپلیکیبل ہوگی بٹ یہ رول اپلیکیبل نہیں ہوگا اس کے بعد فیس تو لگی رہی ہے اس کے بعد جو ہوگا پین بھی آپ کا ان اوپریٹیو ہو جائے گا ایک اپریل 23 سے تو یہ امنمنٹ آپ کی اس کے اندر نکل کیا آئی ہے اب کوئی بولے گا کرکس کیا نکل کیا آیا ہے دیکھو رہی ابھی تک ریٹرن کے چپٹر کی امنمنٹ ساری ہماری ختم ہو چکی ہیں بتاؤ کیا آمنمنٹ آئی ہے سب سے پہلے آمنمنٹ نمبر ون چار کیس نئے جوڑ دیئے ہیں جہاں پہ ریٹرن فائل کرنا کمپل ساری ہے ترنت یاد کرو آمنمنٹ کلاس میں کام ہی ختم کر دو آمنمنٹ کلاس میں سب کچھ یاد ہی کر لو میں کہنا ہوں کلیشی ختم کلیشی ختم تاکہ باد میں یاد کرنے کی ریکوائرمنٹ یہ نو ابھی ہم یاد کر لیتے ہیں تین کیس تو پہلے بھی تھے چار کیس اور جوڑ دیئے تین کیس پہلے کون سے فورن ٹیول پہ خرچہ دو لاکھ سے اوپر ہے ریٹرن فائل کرنا کمپل ساری ہے کرنٹ ایک آنٹ کے اندر ایک کروڑ سے اوپر ڈیپوزیٹ کیا ریٹرن فائل کرنا کمپل ساری ہے الیکٹریسیری خرچہ ایک لاکھ سے اوپر ہے ریٹرن فائل کرنا جروری ہے یہ تین کیس پہلے تھے چار کیس نئے کون سے آگے بزنسمن کی ترنوبر اگر ساٹھ لاکھ سے اوپر ہے ریٹرن فائل کرنا جروری ہے پروفیشن کی ترنوبر دس لاکھ سے اوپر ہے ریٹرن فائل کرنا جروری ہے اگر میں سینئے سیڈیجن ہوں ریزیڈنٹ انڈیویزوال ہوں تو میرے کیس میں ٹیڈی ایس ٹیسی اگر 50,000 یا اس سے زیادہ ہے پریویس یر میں ریٹرن فائل کرنا جروری ہے اگر میں سینئے سیڈیجن نہیں ہوں تو میرے کیسے 25,000 یا اس سے اوپر اگر TDS TCS کی بات ہوگی return file کرنا جروری ہے اگر میرا saving account میں کھاتا ہے چاہے کتنے ہی بینکوں میں کیوں نہ ہو سب کو ملا کے اگر پورے سال میں deposit اگر 50,000,000 یا اس سے اوپر ہے return file کرنا جروری ہے یہ ساتھ کے ساپکے ہو چکے اگلا پھر government نے بولا ادھار کو link کرنا ہے پین سے link کرنے کا time جو last date تھی 30 مارک 2022 تھی low میں لکھا تھا اگر نہیں کرو گے 1,000 تک کی fees ہوگی اب 1,000 تک کی fees میں کتنی fees لگے گی تو government نے بولا 1st April 2022 30 June 2022 تک جبکہ fees applicable ہوگی وہ ہوگی 500 روپے اس کے بعد June کے بعد July سے fees لگ جائے گی 1000 روپے but پہلے کیا تھا پین تورنت in operative کر دیتے تھے اب government نے 1 سال کا time دے دیا کہ تمہارا پین in operative جو ہوگا 1st April 2023 سے ہوگا ملو تم 2023 تک پین کار جمع ملو ادھار کو link کر سکتے ہو late fees کے ساتھ تمہارا پین in operative نہیں ہوگا but اگر 31 مارچ 2022 تک 31 مارچ 2022 تک گورنمنٹ نے کیا بولا ہاں 31 مارچ 2023 تک 31 مارچ 2023 تک 31 مارچ 2023 تک اگر تم نے ادھار لنک نہیں کیا تو 1st April 23 سے تمہارا پین جو ہے وہ انوپریٹیو ہو جائے گا بس یہ باد دھیاندو جی یہ amendment آپ کی نکل کے آئیے کلیے لے لی تو یہ amendment آپ کی ہے یہ ہمارے 3 amendment ہو چکی ہیں ایک تو 4 case وہ نہیں آئے پھر 500 ہزار بے کی فیس ہم نے سمجھلی 500 کی کب ہے اور ہزار بے کی فیس کب ہے اور پھر 1 April 2023 سے آپ کا پین انوپریٹیو ہوگا آپ کی limit 1 سال extend کر دی گئی ہے کہ 1 سال کے بعد پین انوپریٹیو ہوگا ابھی بھی time ہے ادھار سے لنکنگ کروا دو اب اس کے بعد ایک چھوٹی سے amendment بس ہے capital gain کے chapter میں جو already آپ نے پچھلی بار بھی کی تھی میں نے پھر بھی کیوں ڈال دی کیونکہ کچھ بچوں نے وہ ignore کر دی تھی اور خوش قسمتی یہ ہے کہ تب exam کے اندر آئی نہیں تھی بٹ مجھے پوری intuition ہے اس وار exam کے اندر آئے گی اب مجھے نہیں پھر اگر آپ نے کی ہوئی ہے اس کو اب چھوٹ سکتے ہو نہیں کی تو سمجھ لینا ہے بلکل چھوٹی سی slum sale slum sale ایک section تھا capital gain میں section 50B یاد کرو slum sale والے case میں کیا کیا تھا کہ slum sale والے case میں capital gain کیسے نکالتے تھے کہ جو بھی ہمارا consideration ہوتا تھا اس میں سے net worth minus کرنے کے بعد ہمارا capital gain آتا تھا long term short term وہ depend کرتا تھا کہ آپ نے undertaking کا بیچی ہے اس کے base پہ وہ depend کرتا تھا اور sale price کیا لیتے تھے sale price لیتے تھے جو بھی ہمارا net sale consideration تھا وہ ہمارا sale price بنتا تھا یاد کرو جو finance act 21 والی amendment تھی میں نے وہاں پر بھی کہا تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے لوگ tax کی چوری کرتے تھے ملک کرتے کیا تھے جیسے ماللو میں نے آپ کو اپنی undertaking بیچ دی اب جب میں نے undertaking بیچی اس میں جو بھی assets گئی ماللو اس کی value جو ہے for example 100 crore ہے بھئی میں نے اپنی undertaking بیچی یاد رہا slum sale والے case میں raymond's company raymond's company نے اپنا پورا business lafarge company کو sale کیا تھا سب سے بڑی slum sale india میں ہوئی تھی آپ کو practical example دیا تھا جن بچوں کو یاد آ رہا اگر یاد ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو کوئی بات نہیں اتنا دھیان رکھنا آپ نے کہیں سے بھی coaching لیو یہ بات آپ نے ضرور پڑی ہوگی کہ slum sale میں sale price تھا جو net sale consideration receive ہوتا تھا وہ ہمارا sale بن جاتا تھا اب اس میں change آ گیا اب government کیا ہوتا کیا تھا آپ نے کوئی undertaking transfer کی جو asset آپ نے transfer کی اس میں اس کی FMV 100 crore بات آپ نے consideration دکھایا صرف 10 crore تھا بھلا books of accounts میں 10 crore دکھاتے تھے اور actual value 100 crore کی ہے اب government نے کہا کیا کلیش ہے بھائی تم 10 crore کی دکھا رہے ہو ہم 10 crore پہ capital گین لگا رہے ہیں capital گین تو کچھ آئی نہیں رہا اور جب FMV اس کی higher میں دوارہ بولوں گا FMV 1 اور FMV 2 whichever is higher اب question میں 2 FMV دیوں گی جی دھیان رکھنا جتنے بچے بھی اس class کو دیکھ رہے ہیں اب question میں 2 FMV دیوں گی اب جو بھی question میں 2 FMV آپ کو دی ہوں ہوگی FMV 1 اور FMV 2 ان میں سے جو بھی higher والی FMV ہوگی نا وہ ہمارا sale price بنے گی اس کے پر کے پر کے cancideration money اور non money receive بھر جو آپ نے سامنے سے consideration receive کیا چاہے money میں کیا چاہے non money میں کیا اس کی fair market value کیا ہے وہ نکال لوں تو FMV 1 اور FMV 2 ان میں صرف higher value ہوگی وہ ہمارا sale وائز بنے سر FMV کیسے نکال نہیں ہوگی اس کا ایک manner ہے rule 11 UAE جو ہمارے slaves میں کسی کام کام نہیں ہے آپ ignore کر chow چھوڑ سکتے ہو کیونکہ آپ کس لبس میں نہیں تو میں 2 FMV دیکھ نی ہے ہمیشہ 2 FMV دی ہوگی FMV 1 دی ہوگی 2 دی ہوگی جو higher وائل FMV ہوگی نا اس کو لے sale consideration ماننا ہے بس یہ بات دھیان دو یہ ہماری capital gain amendment ہے अब دیکھ کر ایک return chapter capital gain capital gain sale consideration क्या لیں FMV 1 FMV 2 higher یہ میری FMV होگی یہ بلکل simple ہے कि crux number 1 return chapter دیکھ ہو جی یہ پہ ایک بار چیک کرنا دیکھ میں میری triple A आप आप प्रेटी वह जाएगा rule 114 triple A लग जाएगा फीस तो आपकी लगी लगी 1000 पे कि जब आप 1 अपरेल 20 के बाद अगर कराओगे तो 1000 की फीस तो देनी पड़ेगी साथ मे अधार भी आपका इनोप्रेटी हो जाएगा ये बाद ध्यान दो जी तो ये amendment आपकी करक्स मे निकल क्या रही है ये amendment है बस इतनी सी amendment आपकी income टेक्स मे आजी तो आपको डर लग रहा था ठीक है major amendment यही है बाकी चुटपूट चुटपूट जो amendment होंगी उसको revision क्लास मे देख लेंगे ठीक है वो करो या ना करो या ignore करो कुछ भी हो क्योंकि amendment ऐसी है जो आपके exam के लिए कोई लिना देना ही नहीं है ठीक है और बाकी जो भी amendments है already हम पहले discuss कर चुके है major amendment जो थी मैं आपको बता दी जो exam के लिए most important exam में question बन सकता इसमें से ठीक है और बाकी GST के तो amendment है पहले करा चुका हूँ GST के amendment हम पहले discuss कर चुके है income tax की amendment जो है income tax की amendment जो है मैंने आज करवा दी आपको done है जी log कर दूँ तो बस ये आपने देखनी है जी इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ वहाँ से download कर लो cracks क्या निकल क्या रहा है 4 case नई जुड़ गई है जहां return file करना composer है 4 case आपके सामने है दूसरा क्रक्स क्या निकल क्या रहा है कि एक हजार पे की फीस का वाइफर किशन कर दिया April 22 से लेके 30 जून बाइस तक 500 की फीस है इसके बीच में अगर अधार लिंक कर आओगे फिर एक जुलाई से लेके उसके बाद जब भी अधार लिंक कर आओगे 1000 पे की फीस है बट आपका pan inoperative जो होगा वो 1 April 22 से नहीं 1 April 23 से होगा ठीक है रही 1 April 23 से आपका pan जो है वो inoperative हो जाएगा बस यह बाद ध्यान दो और फिर sale price मतला FMV1 और FMV2 इन में से higher आपका inoperative ना हो उससे पहले अधार से link कर वा लो ठीक है री clear है पका पका लोग कर दे बाकी कोई भी change नहीं है इसके लावा जो notification उसमें कोई भी change नहीं है finance act वाले change हम पहले ही discuss कर चुके है पिछले attempt के अंदर ठीक है री चलो तो फिर और बाकी जिन बचों ने current batch ली है जिन बचों का भी current जिन बचों का current batch ली है तो उनको भी amendment देखनी है बला अगर आप में से किसे ने recorded batch मेरा लिया था उनको भी amendment देखनी है क्योंकि उसमें finance act 21 उसमें cover है बच छे मेने के circle और उसमें cover नी है जो इन अभी करवा दी आपको ठीक है चलो री तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे बाकी मुलाकात करेंगे question answer session हमारे होने है भी उसमें मुलाकात करेंगे revision class GST की है उसमें मुलाकात करते रहेंगे हम ठीक है री मिलते रहेंगे इसी तरह से YouTube पे पकड़ के लिए क्याया करो आपने दोस्तों को और like ठोक दिया करो subscribe भी कर लिया करो अगर कभी अच्छा लगे तो bell icon कहते है bell icon को press भी कर दिया करो और comment भी किया करो class कैसी लगती आपको ठीक है री चलो रही ओके जी बाइबाए टाटा थैंक यू सो मच जैहिंद गोट ब्लेस यू लव यू बाइबाए 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 जी